گروی رکھی ہوئی چیز جو ہے نا اس سے نفع اٹھانا سودھ خوری وہ صرف آپ زمانت کے طور پر اس کو اپنے پاس رکھیں گے نفع نہیں اٹھا سکتے اگر زمین ہے اور اس کو آپ کاش کر کے اس سے نفع اثر کرے سودھ کھا رہے ہیں نہیں حق صرف ایک اس نے سنا ہے کہ جانور کو جے گیا نا زندہ آپ اچرا گیا سفر میں تھا تو اس نے گروی رکھ دیا کہ یہ میرا گوڑا سمالو میں پیسے دے جوں گا تو لے جوں گا اس کے بارے میں یا کوئی دودھ دینے والا جانور حضور نے خبرہ جتنا چارہ یا دانہ اس پر کو خرد کرتا اتنا اس سے فائدہ اٹھا رہے سواری کر رہے یہ کھانا یہ مجبوری ہے جاندار کو آخر بہت مالک ہے نہیں اس نہیں کھانا پھلا نا باقی چیزیں جو ہے نا ان سے نفع اٹھانا انتصاب المرہون سودھ بلکل حرام ہے کوئی نامکام سے فائدہ اٹھا سکتا گری بھی رکھا آپ نہیں اس میں رہ سکتے ہیں نا نفع اٹھا سکتے ہیں وہ جس کا آئے اسی اگر قرائے پر بھی دے وہ دے اور نہ قرائے لے آپ کے پاس جس کی ہوں گی اگر وہ کردہ نہیں ادا کرے گا تو آپ بیچ کر اس سے اپنی ایک پوری کر اس زمانے میں گوڑا ہی ایک سواری تھی جسے فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا تو آج کل کے دور کے اندر اگر کوئی سائیکل موٹ سائیکل یا گاری کے لیے رکھی گئی ہو نہیں تو کیا اس سے یہ فائدہ ہے اسلام علیکم جاندار کی بات صاحب میں نے پوچھنا سا یہ زکاہ جو ہے جنہیں کی پیپٹی پیوی ہے زکاہ جو ہے مال وہ زیور پی ہے یہ فیکٹری آپ کی ہے نہیں فیکٹری نہیں ہے دکان ہے دکان پر تو زکاہ ہے دکان جو ہے نا اس میں جو سودہ ہے نا جو آپ نے بیچنا ہے ہاں جی وہ سارا سودہ جو بھی جس کے سن کب یہ کو کپڑے کا کاروبارہ یا اور کوئی چیز ہے جو بھی ہے نا مال جو کابڑے فروخت ہیں دکان پر نہیں جو فرنیٹر وغیرہ وہ نہیں ہرماریاں وغیرہ صرف جو مال ہے نا جو آپ نے بیچنا جو نقلی آپ کے پاس وہ اگر وہ مال کسی اور کا ہو پھر اگر آپ صرف اس کے مزدور ہی ہیں یا کام کرتے ہیں ہے مال کسی اور کا تو مال کی جائے گا نا اس کو فکر کرنی چاہیے جو صحیح ہے نہیں مولانا اس میں تھوڑا سا ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ دکان آپ کی ہے تو کوئی بندہ آپ کو دو چار لاکھ روپے کا مال دیتا ہے مال اب آپ کا ہو گیا لیلیو آپ نے بیج کے تھوڑے تھوڑے کر کے موام پیسے اس کو دینی غلق ہی ہے اور آپ کو اس میں ادھار دے دی اگر نہیں بھی اس کو دیتا ہو نا میں اس کی وہ تو بات صحیح ہے لیکن مال تو اب آپ کا ہی ہے نا نفع نقصان کے آپ ہی ذbene دار ہیں مال تو وہ دونوں ذمہ دار ہے جنگیہ نفع اور نقصان کے دونوں ذمہ دار ہیں پھر تو پارٹنر شپ ہوگی ہاں پارٹنر شپ ہے پارٹنر شپ ہی ہے لیکن مال اس کا ہے مالک وہ ہے مالک کیسے وہ ہے؟ تھوڑا واضح کریں نا پارٹنر میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے دیئے پیسے دوست نے دیئے پیسے یہ کام کرنے کے لیے اچھا ٹھیک ہے؟ اور اس میں وہ اس کو 50% جو ہے نا میں اس کو پرافٹ دیتا ہوں اچھا ٹھیک ہے؟ اور اب جب بھی کاروبار ختم کریں گے تو اس کو مال تو واپس کروں گا ہی میں بچے گا یہ شراکت نہیں یہ شراکت ہوتی آپ کا دی سرمایہ ہوتی ہے یہ مزاربت ہے یہ مزاربت ہے کہ سرمایہ سارا اس کا ہے آپ کام کرتے ہیں کام جانے جو کولتے ہیں تو زکاة اس ہی نے لیا نا مولانا ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ میری ایک نوجوان سے شادی ہو اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام ورحمت اللہ یہ بات کریں نا آپ ہاں جی آپ صرف ایک مسئلہ ہے کہ جب غسل کرتے ہیں نا اس سے بہلے وضو کرتے ہیں نا اس کے ساتھ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں اس وضو کے ساتھ بے لکل جب غسل کر لیا تو میری بہن اب بھی نماز نہیں پڑھنی تو کب پڑھیں گے ہاں جی دوبارہ تو نہیں کرنا پڑھے گا نا نا بیلکل بے شک ننگے ہو کر غسل خان میں یہ لوگوں نے بات منارکی کے ننگے غسل نہیں ہوتا بیلکل منارکی باتیں ہیں غسل کر لیا آدم وغیرہ جیسے حکمہ دوری ہے وہ ننگے چاہے پہلے یا بعد میں بھی کپڑے بدلیں کوئی بات نہیں کوئی میری بہنیں کہتے ہیں کہ سار ننگا ہو گیا آپ پٹا نہیں اوپر آپ غسل ٹوٹ گیا یہ چیزیں غسل توڑنے والی نہیں ہیں اچھا جی اور ایک اور ہے کہ جب صبح روزہ رکھتے ہیں تو اس قائن جب عزانیں ہونے لگ پڑتی ہیں اگر مجبوری ہو تو عزانوں کے ٹائنگ بھی ہندہ کھال سکتے ہیں کچھ؟ نہیں عزان کے بعد نہیں کھانا چاہیں مصنب نہیں عزانیں ہو رہی ہیں نہیں بیٹ جب عزان شروع ہو گی تو جب روزہ شروع ہو جاتا ہے ہیں صحیح وقت پر ہوتی نہ ہو تو ٹائنگ چل پڑا جیسے ہم مغرب سے پہلے کہیں تو تھوڑا وقت چلو ایک آزمن پہلے بکھارا تو سورے ڈوبنے والا نہیں جیسے ادھر نہیں اینڈ پر نہیں کر سکتے یہاں بھی نہیں کر سکتے جب شروع ہو گیا روزہ آپ پر کھاتے رہیں گے تو کچھ بھی نہیں آپ نے تو روزہ ہی کھا رہی جاتا ہے آجی ازان شروع ہوئی اچھا جی نہیں کھا سکتے نہیں کھا سکتے تاہی صاحب ہیں ادھر جی ہوں میں ادھر ہوں ہاں جی میں ادھر اخصانہ بہت دی ہوں شریف پورا سیرا اللہ خیر کرے اچھا جی بہت بہت شکریہ اچھا جی اللہ حافظ اللہ حافظ مولانا ایک سوال ہے کہ اگر کسی اور اسلام علیکم علیکم اسلام جی بھائی اپنا کیا حال ہے جناب الحمدللہ بکر سے بات کر رہی ہے نیازی صاحب نیازی صاحب جی فرمائیے نیازی صاحب چاہیے علامہ یہ علوسی انفی رامت اللہ علیہ کے مطلق توڑا سکوچنا سے یہ بریلوی علماء جب ان کا مطلب نہیں نکلتا تو ان کو وہاں بھی اسے متاثر سمجھتے ہیں تو یہ اپنے حق میں مطلب تعیید میں جمہور فقہ علماء کی تعیید بھی پیش کرتے ہیں یا ویسے ہی اپنی ذات ہی رہے کیا بات ہے بات واضح نہیں ہوئی نہیں علی صاحب ہمارے تک آپ کی آواز صحیح نہیں پہنچ پا رہی یہ علامہ علوسی انفی رحمت اللہ علیکم علامہ علوسی جو ہے بغدادی ہی ہاں جہاں جہاں مطلب یہ آپ سکتے ہیں وہ پوچھتا تھا نا بھئی بریلوی علماء کا مطلب نہیں نکلتا وہ رہے دیتے ہیں بھئی یہ بھی واقعی آپ نے کسی کا نام نہ لیا کریں کیونکہ ہمارا پروگرام یہاں کیبل پہ چلتا ہے نا تو پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بریلویوں سے ہٹکے ہیں نہیں بریلوی بھی امانت بائی یا کسی اور سے ہٹکے ہیں پھر ہمارے لئے کچھ پریشانی سے ہوتی ہے کچھ صاحب علم جو ہے اس کے بارے میں یہ رہے رکھتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ سارے علماء کو یہ بیماری کسی ایک دروپ نہیں کہ اگر تو آدمی کسی مسئلہ میں ان کا ہم ہی ہے تو اس کو بہت اچھا لیں گے کہ یہ مجدد ہے یہ ہے اور اگر خلاف جائے گا تو اس کو پھر گرائیں گے نہیں وہ اپنی تحید میں یہ سارے ایسا کرتے ہیں سوچی رحمت اللہ اگر کسی معاملہ میں ایک کے ساتھ ہیں عروسی تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ بڑی یاد حدیث روح فیضہ اٹھا رہے تھے ہیں روح المانی سے دوسرے اٹھا رہے تو کوئی بات نہیں یہ بات تھی کہ اگر کسی عالم نے کسی مسئلہ میں تحید کیا تو اس کو پیش کرنا کوئی ڈر نہیں جب آپ نے دن کو پھر صلی ہو جاتی ہے کہ بڑا عالم بھی یہ کہتا ہے لوگوں پر بھی اثر ہوتا مگر یہ نہیں کرنا چاہیے کہ دوسرے مسئلے میں اگر وہ خلاف ہو دلیر سے ہو تو صرف اس لیے کہ ہمارے مطلب کے خلاف ہے یہ تو پھر مطلب بڑھا رہی ہوئی نا غرض دلیر کی روشنی مگر سمجھیں ہم کے عالم حلوسی کی یہ رائے نہیں سہی تو کوئی حرض نہیں بڑے سے بڑے عالم سے اختلاف کر سکتے ہیں مگر مطلب بڑھا رہی اور خود غرضی بری بات کہ اپنا اللہ سیدھا کرنے کے لیے نام لے دوسرے مسئلوں میں چھوڑ دیں گے تو کوئی جانداری مطلب ہے وہ اہل سنت میں تو شامل سمجھتے ہیں اہل سنت میں شامل تھے اور بڑے موحد تھے یہ نہیں کہ وہ ان کے لوگوں کے حامی تھے یہ پوری پڑے تو جہاں انہوں نے توحید جان کیا اس کو یہ چھپا جاتے ہیں اور اہل سنت سے خارج انہوں میں تو کسی عالم کی رہے نہیں ہے پرانا بڑے نہیں ہے کس نے انہوں نے کہا اہل سنت سے خارج کیا ہوئے تھے بہت بڑے مفتی ہیں انہیں صاحب ایک تکلیف کی جئے گا کہ ہمارا پروگرام جو ہے نا تھوڑا سا میں اس کے بارے میں واضح کر دوں یہ دینی مسائل کے متعلق ہے تحقیقی باتوں کے متعلق نہیں ہے اگر آپ کو کچھ اس طرح کا مسئلہ درپیش ہو تو بدریہ ڈاک ہمیں خط لکھا کریں ہم انشاءاللہ اس کا تسلیف اقت جواب دیں گے یہ وقت تھوڑا سا لمیٹڈ ہوتا ہے پورے پاکستان سے فیصلہ باز سے کالے آنی ہوتی ہیں تو پھر تحقیقی بات میں پڑ گئے مولانا ایک بہن نے یہ سوال کیا کہ عورت کو یقین کامل ہے کہ زہر تک غسلے فارغ ہو جانا ہے اور وہ صبح اس لیے سے روضہ رکھ لیتی ہے کہ دوپہر کے وقت چونکہ میں نے فارغ ہو جانا ہے تو زہر سے پہلے میں غسل کر کے زہر پڑھ لوں گی تو کیا اس حال